موسیقی پیٹرل پرمز کی لیز ختم اندر کھاتے وصولیاں جاری مگر خزانہ میں رقم نہ آئی ریونیو ڈیپارٹمنٹ کا پیٹرل پرمز کی نلامی کے لیے ڈیپٹی کمیشنر کو خط بے سہارہ اور بے گھر افراد کے لیے بڑا قدم آرزی شیلٹرز ہوم نے کام شروع کر دیا پردیسیوں اور بے گھر افراد نے رات آرزی شامیانوں میں گزاری ریلوے سٹیشن اور داتا دربار کے سامنے قائم شامیانوں میں 28 افراد نے رات بسر کی مسافروں کو رات کے کھانے میں کورما اور سبزی اور ناشتے میں نانچ چلے دیئے گئے پناہ گاہوں میں کمبل بستر اور تکیہ کی سہولت موجود مسافروں کے لیے چھے آرزی واش رومز بھی قائم خاجہ برادران کو زمانت میں توسی ملے گی یا نہیں پیراغن ہاؤزنگ سکینڈل کیس کی سماعت کل ہوگی کیسر امین بڑھ سے متعلق تحقیقاتی ریپورٹ بھی عدالت میں پیش کی جائے گی لیسکو میں بھی افسر شاہی کا رات چھوٹے ملازمین کربانی کا بکرا بشری چوری کے ذمہ دار بڑے افسران کو کلین چٹ مل گئی بشری چوری میں ملوث میٹر ریڈرز اور بل دسٹریبیوٹر سمیت 38 ملازمین مواطل ٹاسک فورس سے متعدد زرائی ٹیوب ویل ٹری فیس اور انڈسٹریل سارفین کو بشری چوری کرتے پکڑا گیس کے بندش مسلم ٹاؤن بہدت روڈ پر اہل علاقہ کا شدید احتجاج انتظامیہ کے خلاف نارے بازی احمد سلمان بلوچ کا کہنا ہے کہ سردیاں آتے ہی محکمہ سوئی گیس نے یو ٹرن لے لیا گیس آتی نہیں بل دگنا آتا ہے مہنگائی کا سونامی پلس عوام کو دال روٹی کے لالے پڑ گئے چاول چینی دالے بیسن سب کچھ مہنگا ڈال ماش 35 روپے کلو مہنگی ڈال چنا 14 روپے ڈال موگ کالے چنے 10 روپے بیسن 6 روپے کلو مہنگا نیا چاول 4 روپے اور پرانا چاول 10 روپے کلو مہنگا ہو گیا بروائلر کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی دو روز میں مرگی 15 روپے کلو مہنگی کل 8 روپے اور آج 7 روپے کا اضافہ دکانوں پر بروائلر 280 روپے کلو فروخت ہونے لگا سبزی کی قیمتوں کو بھی لگ گئی آگ کریلے 80 روپے شملا میچ 80 روپے شلجم اور ٹین ڈے 40 روپے ادرک 200 روپے کلو فروخت قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ پر شہری پریشان قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ لنڈا بازار میں سیل میلا جرسیاں سویٹر جیکٹس گرم شالے ہاتھوں ہاتھ فروخت ہونے لگی لنڈے کے جوگر دستانے ٹوپیاں اور جرابے بیچنے والوں کی ریڈیو پر رش گرم کھیس کمبل لہاف اور چادرے خریدنے کے لیے بھاوتاو گاہکو کا رش بازار سے گزرنا محال چھٹی کے روز شہریوں کو پتنگ بازی کی بھی کھلی چھٹی پولیس خاموش تماش آئی منچلے گھروں کی چھٹوں پر پتنگ بازی کے مقابلے کرنے میں مگن بوکاٹا کاشور سنڈے کے روز گرمہ گرم ناشتے کے مدے دھرمپورا بازار میں بھونگ پائی کی دکان اور پود پوائنٹس پر رش شہری صبح صویرے پہنچ گئے اور موسم بدلا تو فیشن کے انداز بھی بدل گئے گل بک نشات ہوتیل میں رنگا رنگ فیشن چو پاکستانی اور افغانی پہناؤں میں لپٹی دلکش حسیناؤں نے حاضرین کے دل محلیے موسیقی